اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے آج کا ولوگ جو ہے بہت زبردست ہے اس میں آج جو جن لوگ کی بچیوں کی شادیوں ہونے والی ہیں اس سے ریلیٹڈ جہے اس کے جو تکیے تیار ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیمو ہے اصل میں میں نے اپنے تکیے پچھلے ویک سات دن پہلے ان کو کھلوا کے ان کے اندر دیسیر ہوئی ہے اور اس روئی کو پلو سیٹ کرنے والی شاپ پہ بھی جوا کے تو اس کو سیٹ کروایا تھا لیکن میں نے جس باجی کے تھوڑے یہ کام کروایا تھا انہوں نے کیا کیا کہ میرے تکیوں کی پوانٹیٹی بڑھا دی اور ہر پلو میں روئی کم کر دی جس کی وجہ سے میرے تکیے جو ہیں ویدین ویک بیٹھ گئے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا دیکھ کے کہ پتلے ہونا شروع ہو گئے تو مجھے بہت ہوا میں نے کہا بھی یہ تو فوراں اس کو سیٹنگ کروانی پڑنی ہے ادر وائز میرے تکیوں کے تو سیچویشن وہی ہو جائے گی جو پہلے تھی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیسی روئی ہے جو آج کل بلکل نہیں ملتی بہت نائیاب ہے آج کل ویسے زیادہ تر نرما اور پولیسٹر کارٹن جو ہوتی ہے یہی ملتی ہے میکسیمم بزاروں میں اور یہ دیسی روئی تو بہت ہی ایک نائیاب چیز ہو گئی ہے جو کہ اب آج کے دور میں انہیں ملتی اور یہ بہت اچھی کوالٹی کی روئی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے پلوز میں یا رضائیوں میں یا گدوں میں ہوگی وہ اس کی امپورٹنس بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب میں باجی کے ساتھ ہیلپ کرواری تھی اور پلوز کے موں کھول کے ان کو دے رہی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ ساری کارٹن کو دوبارہ باہر نکالنا ہے اور اس کو سیٹ کر کے دوبارہ اس کو کھول کے اس کو تھوڑا سا فلفی کر کے دین ہم نے اس کو دوبارہ پلوز میں فیلنگ کرنی ہے زیادہ کارٹن کے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری ہیلپرز بھی آئی ہی تھی اور سب نے مل کے یہ کام کیا اور بلیو میں اتنا انجوئی کیا سب نے ہمیں وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا تھا کہ جیسے افاق میرا بیٹا مجھے کہتا ماما کائی قبیلے کی عورتیں وہ یہی بیٹھی کہا رہی ہوتی ہے انیویز اس طرح سے مجھے خود وہ ٹائم یاد آ گیا کہ جب میری امی جو ہے میری جہیز کے تک تیار کروا رہی تھی تو اس ٹائپ کے ہی کچھ سین ہوتے تھے پہلے دور میں گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ تو اب ایک ریڈی میٹ دور آ گیا ہے آپ کو ہر چیز بزار سے ریڈی میٹ اویلیبل ہو جاتی ہے اور آج کل کے تو شاید اس طرح کے سینز گھر میں کمی نظر آتے ہیں بچیوں کو تو انیویز جن بچیوں کی اب شادیاں ہونے والی ہیں تو ان کے لئے یہ بڑا وہ اچھا ہوگا دیکھنا اس ویڈیو کو کہ اس میں آئیڈیا ہو جائے گا ان کو کہ کس طرح سے تکیوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کورٹن کی اور فیلنگ کرنے کے بعد کیسے ان تکیوں کو سیا جاتا ہے اور اس کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے پیلو میں اس ویڈیو کو منز کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم ان بیلنس نہ رہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جو آگے کے سین ہے اس کو بیلنس کرنے کے وہ بہت ہی مزے کے سین ہے تو جناب میری ہرپر پیلوز میں کلنگ کر کے تو ایک سائٹ پہ رکھی جا رہی تھی تاکہ بعد میں ایک ہی دفعہ ان کو سلائی کی جائے یہ دیکھئے کورٹن کو پاس رکھا ہے انہوں نے فلفی کر کے اور اب اس کی فیلنگ کر رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ کورٹن اب ڈال رہی ہیں پیلوز میں ایسے موسکری کہتے ہیں کہ ایک کلو میں ایک کلو ڈیر کلو کے قریب جو ہے وہ کورٹن سفیشنٹ ہوتی ہے لیکن میرے پیلوز تھوڑے ہیوی تھے اس سے بھی زیادہ تو اس لئے پھر میں نے جو پیلوز ہیں ان کو کو ذرا سیٹ کروا لیا اب یہ دیکھئے باجی اس کو سی رہی ہیں اور سینی کے بعد یہ پروسیڈر تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا جس میں جو پیلوز ہیں ان کی اچھی سٹک سے ٹھپائی لگی میرے بچوں نے تو اتنا انجوئی کیا اس سین کو انہوں نے تو کہا بس آنٹی آپ چھوڑ دیں آپ سٹک ہمیں پکڑا دیں ہم جانے اور یہ پیلوز جانے تو خیر یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا اس میں اتنا سے کرنے سے ٹکیوں کی جو کانٹن ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے کہیں پہ دیکھیں جو اس کے انچا ہوتا ہے ٹکیا کہیں سے نیچا ہوتا ہے تو اس پروسیڈر سے ٹکیا جو ہوتا ہے وہ بلکل بیلنس ہو جاتا ہے مطلب کہ ٹھکائی کا اثر دیکھنے ٹکیوں پہ بھی بہت ہوتا ہے یہ دیکھیں اب مصطفہ نے سٹک پکڑ لی ہے اور اس نے پتہ نہیں کون کون سا ہوسہ نکالا اس ٹکیے پہ ٹکیا اس نے سیک کر دیا تو مصطفہ نے سلسل لگا ہوا تھا باجی سے بار بار سٹک لے لیتا تھا پھر بلال بھی آ گیا کہ اب میری باری ہے میں نے بھی اپنا حصہ نکالنا اس ٹکیے پہ تو پھر بچوں کے لیے ایک بہت مزی کی ایکٹیویٹی تھی لیکن ایسے انہوں نے بہت ہلپ کی باجی کی بھی اور باجی بھی کہتی ہیں کہ آج تو کام ہی آسان ہو گیا بچے بھی لگ گئے ساتھ سارے ملکے سب نے ملکے کیا تو کام کا پتہ ہی نہیں چلا اینیویز یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کو ضرور ساتھ ویچ مینڈلز کیا کریں اور بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کی ہلپ بھی ہو جاتی ہے اور بچے انجوئے بھی کرتے ہیں اس کام میں اپنی ماما کے ساتھ یا امیدہ نے کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو بچے بہت انجوئی کرتے ہیں اس فیس کو اب یہ آلموسٹ میرا خیال لاسٹ پیلوز ہی ہیں تقریبا سارے پیلوز میرے ریڈیم ہو گئے اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ